ہمارے چینل پر جیسا کہ اس ویڈیو کے ٹائٹل پر رکھا ہوا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اول موسٹ نیو اینیمے کے بارے میں جس کا نام ہے وانیتاز دکارتے اس کا فرس اپیسوڈ دو جولائی دو ہزار اکیس کو ریلیز ہوا اور ہر ہفتے اس کا ایک نئے اپیسوڈ ریلیز ہوتا ہے یہ اینیمے مانگا پر ادھارت ہے جس کا سیم نام ہے اور اس کا آثر ہے جن موچیزو کی یہ ویڈیو صرف فرس امپریشنز پر ہے جو لوگ اس اینیمے کا نام پہلی بار سن رہے ہیں یا اس اینیمے کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو پکا لاس تک دیکھیں اگر اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا یہ ویڈیو چھار پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی سنوپسس، کیرکٹرز، ساؤنٹریک اور اس پہ میرے ویوز پہ تو بینے کسی وقت سایا کیے آج کا کاریکرپ شروع کرتے ہیں سو لیس گو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنوپسس پہ اس اینیمی کو بنایا ہے سٹوڈیو بونز نے تو آپ سمجھیں سکتے ہیں کہ اس کے اینیمیشن میں کوئی کمی نہیں رہے گی ڈرک فینٹیسی اور سپرنیشن فکشن پہ یہ اینیمی بیسٹ ہے اس کا ٹائم لائن 19 سینچری فرانس پہ ادھارت ہے جہاں ویمپائرز اور انسان کو ایکسسٹ کرتے ہیں بہت سالوں پہلے ایک ویمپائر تھا جس کا نام تھا وانیتاز بٹ اس کو سو ہیت کرتے تھے کیونکہ وہ بلو فلم ان کے دل پیدا ہوا تھا جس کو انلکی مانا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ویمپائرز اس ڈسکرمنیشن کے وجہ سے وانیتاز بہت دکھی ہوا اور دوسرے ویمپائرز سے بدلہ لینے کے لیے وہ کرسٹ بک بنایا جس کا نام تھا بک آف وانیتاز فاسٹ فارورڈ اس بک کو ڈھونڈنے کے لیے ایک یم ویمپائر نوے نکل پڑتا ہے پیرز جانے کے لیے راستے پہ وہ ملتا ہے ایک عجیب لڑکے سے جو خود کو وانیتاز بولتا ہے اور ویمپائرز بے سے کرسز ہٹاتا ہے اسی کرسٹ بک وانیتاز کی مدد سے بٹ ٹویسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ وانیتاز ایکچلی ایک ہیومن ہے اب بات کرتے ہیں کیریکٹرز کے بارے میں پہلا کیریکٹر ہے وانیتاز جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا یہ ایک ہیومن ہے جس کو ایکچل وانیتاز نے اپنا نام اور اپنا بک دے دیا کیوں دیا اور کیسے دیا یہ پتا چلے گا فیوچر اپیسوڈز میں اس بک کی مدد سے وہ ویمپائرز کو کرس آف دا بلو مون سے بچاتا ہے وانیتاز کی پرسنلیٹی کافی انٹرسٹنگ ہے یہ بہت مشچیویس ہے اور ہمیشہ اس کے فیس پہ ایک سمائل رہتا ہے اس کو دوسروں کے ریاکشنز پہ بہت مزا آتا ہے لیکن جب کوئی سیریز سیچویشن ہوتی ہے تو بہت دماغ سے کام بھی لیتا ہے دوسرا کیریکٹر ہے نوے یہ ایک ویمپائر ہے جو کریمسن ریڈ مون کے ٹائم پیدا ہوا اس کو اس کے تیچر نے لیجنڈری بک وانیتاز کی کھوچ پہ پیریس بھیجا راستے میں اس کو بک اور اس کا مالک دونوں مل گئے اور اب وہ وانیتاز کا بنچاہ پارٹنر بن گیا نوے ایک شانت اور کیرنگ کیریکٹر ہے جو دوسروں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے چاہے اس کے لئے اس کو اپنی جان پہ کرنا کھیلنا پڑے پیریس جانے کے بعد نوے کی آنکھیں چمل جاتی ہیں نئے نئی چیزوں کو دیکھ کر وہ خوش اور اتسک ہو جاتا ہے وانیتاز کو پسند نہ کرتے ہوئے بھی اس کے بک کے بارے میں اور جاننے کے لئے وہ اس کے ساتھ ٹراؤول بھی کرنے لگتا ہے اب بات کرتے ہیں ساؤنڈ ریکس کی اس کا اوپننگ تھیم کا نام ہے سورا توتھ سورو بائیس آسانو میلی جو کی ایک کام اور سودھنگ سونگ ہے ہننگ تھیم کا نام ہے زیرو بائیس آل ایم وائی کے یہ گانا الموسٹ انگلش میں ہے اور سننے میں بہت سویٹ ہے آخر میں بات کرتے ہیں اس پہ میرے بیوز کی میں نے ابھی تک بس تین ہی اپیزوڈز دیکھے ہیں تو اسی لئے اس کو فرسٹ امپریشن بھی کہہ سکتے ہیں مجھے سٹارٹ سے یہ اینیمے بہت دلچسپ اور فنی لگا وانیتاز کی ٹائمنگ اور نوے گائنوسلز مجھے کافی مس لگا بہت سارے سوال آئیں گے ہر ایک اپیزوڈ کے بعد جس کا دھیرے دھیرے سٹوری لائن میں کھلا سا ہوگا اس کے ساؤنڈ ٹریکس بھی مجھے کافی بڑیا لگے اسپیشیلی اوپننگ جو کی گلو فائی ٹائپ ہے اور کبھی بھی سن کے چل کر سکتے ہیں انلائک سم لاؤڈ اینیمے راک ٹیمز اوورال یہ اینیمے اپنا جنر کو کافی جسٹیفائی کرتا ہے اور آپ کو آگے دیکھنے کے لئے انٹرسٹڈ بھی رکھتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی آگے میں اس چینل پہ اور بھی فرسٹ امپریشنز ریویوز اور ریکومنڈیشنز پہ ویڈیوز پوسٹ کرتی رہوں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مگ بھولنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ماتا نے